اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بچوں اسلام علیکم یہ آج سے لگ بگ دو ہزار سال پہلے کی بات ہے یوروشلم میں ایک نیک اور پارسہ عورت رہتی تھی یوروشلم جگہ کا نام ہے وہاں پر ایک بہت ہی نیک عورت رہتی تھی اس کا نام حنہ تھا اس کے شوہر کا نام عمران تھا ایک بار اس نے اللہ سے دعا کی اور منت مانی کہ اگر مجھے بچہ پیدا ہوا تو میں اسے اللہ کی نظر کروں گی اور اللہ کے گھر میں عبادت کرتے ہوئے زندگی بسر کرے گی کہ جو بھی اللہ تعالیٰ مجھے اولاد دے گا میں اسے اللہ تعالیٰ کے عبادت کے لئے وقف کر دوں گی اللہ نے اس کی دعا سنی اور قبول کی اس کے ہاں ایک بہت ہی خوبصورت بیٹی پیدا ہوئی بیٹی پیدا ہونے سے ماں بہت اداس ہوئی اس نے اللہ سے کہا اے میرے مولا میں نے بیٹے کی تمنہ کی تھی اس کی خواہش تھی کہ بیٹا پیدا ہو مگر بیٹی پیدا ہوئی اب میں تیری رضا میں راضی ہوں اور خوش ہو کر اس کا نام مریم رکھتی ہوں جو بیٹی پیدا اللہ تعالیٰ نے اس کو دی تھی اس کا نام اس نے کیا رکھا؟ مریم ماں نے اس کا نام مریم رکھا یہ شروع سے ہوتا آ رہا ہے کہ صرف مرد ہی راہب بن سکتے ہیں جو راہب پچھلے زمانوں میں تھے اللہ کے نیک بندے راہب جو دنیا سے الگ ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے وہ زیادہ تر مرد تھے ٹھیک ہے؟ مگر اللہ نے مریم کو اپنی عبادت کے لیے بہت ہی مہربانی کے ساتھ قبول کیا تاکہ وہ پاک اور صاف محول میں نیک اور عبادت کرنے والوں کے بیچ بڑی ہو کر پاکیزہ عورت بنے یہ پہلی راہب تھی جو ایک خاتون تھی ماں نے اپنا وعدہ پورا کیا اور مریم کو اللہ کے گھر میں عبادت کرنے کے لیے دے دیا وہ اللہ کے گھر میں دل و جان سے عبادت کرتی وہاں کے سب راہب اس کی تعریف کرتے وہ جس عزت اور احترام سے پاک حرم کے محراب میں عبادت کرتی اس سے وہاں کے بزرگ بہت خوش ہوتے اور دل میں سوچتے کہ مریم کے ماں باپ کتنے خوش نصیب ہیں انہیں بڑا رتبہ ملا کہ اللہ نے ان کی بیٹی کو اپنے گھر میں عبادت کے لیے چنا حرم کے سبی راہب چاہتے تھے کہ مریم ان کی نگرانی میں پلے بڑھے مگر اللہ نے اس کام کے لیے نبی ذکریہ علیہ السلام کو چنا آپ مریم کے چچا اور یوروشلم میں حرم پاک کے بڑے راہب تھے آپ بہت ہی چاؤ سے مریم کا خیال رکھتے وہ آپ کی دیکھ بال میں بڑی ہونے لگی حضرت ذکریہ علیہ السلام جب بھی مریم سے ملنے جاتے اسے محراب یا حجرے میں عبادت کرتے ہوئے پاتے جب بھی وہ ملنے جاتے تو مریم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہی ہوتی وہاں تازہ تازہ پھل دے کر آپ کو حیرت ہوتی ان کے پاس تازہ پھل پڑے ہوتے تھے مریم علیہ السلام کے پاس آپ نے ان پھلوں کے بارے میں مریم سے پوچھا پیاری بیٹی مریم یہ بے موسم کے تازہ تازہ پھل کہاں سے آتے ہیں تو مریم نے جواب دیا اللہ کے پاس سے اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے اس طرح مریم بہت ہی نیک پرہزگار اللہ کو ہر پل یاد کرنے والی ہر وقت دل سے عبادت کرنے والی لڑکی تھی اپنی اچھی عادتوں کی وجہ سے بہت جلد سچی اور صاف دل لڑکی کے نام سے مشہور ہوئی قرآن نے بھی بہت ہی عزت اور عقیدت سے اس کا ذکر کیا ہے کہ ہم نے مریم کو تمام عورتوں سے انچا مرتبہ دیا اور اسے سب عورتوں میں سے چنا تمام عورتوں میں سے ان کا مقام بہت بلاند ہے ایک روز مریم محراب میں عبادت کر رہی تھی وہاں اس کے سوا دوسرا کوئی نہیں تھا اللہ نے اس کے پاس ایک فرشتہ بیجا وہ مریم کے سامنے مرد کے روپ میں آیا اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ ان کے پاس بیجا فرشتہ اپنی اصل شکل میں نہیں آیا بلکہ ایک آدمی کے شکل میں آیا ایک مرد کو اپنے جروکے میں دیکھ کر وہ ڈر گئی پیچھے ہٹی اور کہا اللہ مجھ پر رحم کرے اور مجھے تم سے بچائے اگر تمہارے دل میں اللہ کا ڈر ہے تو مجھے اکیلا چھوڑ دو اور یہاں سے اسی وقت چلے جاؤ فرشتہ نے مریم سے کہا مجھے اللہ نے تمہارے پاس بیجا ہے میں تمہیں ایک خوشخبری سنانے آیا ہوں کہ اللہ تمہیں ایک توفہ دے گا اور ایک خوبصورت نیک سیرت بیٹا فرشتہ نے کیا خوشخبری دی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک بیٹا دیں گے مریم نے پوچھا یہ کیسے ہو سکتا ہے میں قواری ہوں مجھے آج تک کسی مرد نے چھوہ تک نہیں بلا پھر میں ایک بیٹے کی ماں کیسے بن سکتی ہوں مریم علیہ السلام کی شادی نہیں ہوئی تھی فرشتہ نے جواب دیا تو مہارے آقا نے یہی کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی کہا ہے ایسا ہی ہوگا اللہ رب العزت کہتا ہے کہ ہمارے لیے ایسا کرنا بہت آسان ہے وہ ہماری طرف سے انسانوں کے لیے ایک نشانی اور رحمت ہوگا ہمارے نزدیک یہ فیصلہ ہو چکا ہے تو یہ ایک موجزہ تھا اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کو جو بیٹا عطا فرمانا تھا فرشتے کی باتوں کا مریم کے دل پر بہت زیادہ اثر پڑا اس سے راحت ملی سکون ملا وہ خوش ہوئی کہ اللہ نے دنیا بار کی عورتوں میں سے حیرت میں ڈالنے والے موجزے کے لیے سے چنا ہے جب بچہ پیدا ہونے کا وقت آیا تو اس نے پاک حرم کو چھوڑا اور دور ایسی جگہ چلی گئی جہاں کوئی نہیں تھا مریم کے ہاں بیٹا پیدا ہوا اللہ نے اس کا نام مسیح عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم رکھا بیٹے کا نام عیسیٰ علیہ السلام رکھا گیا جب مریم بچے کو لے کر عبادتگاہ میں واپس آئی تب لوگوں نے اس پر انگلیاں اٹھائیں مگر وہ چپ رہی اور بچے کی طرف اشارہ کیا لوگوں نے اس سے پوچھا کہ یہ بچہ کہاں سے آیا تو اس نے وہ خود مریم علیہ السلام نے کچھ جواب نہیں دیا بلکہ بچے کی طرف اشارہ کیا جو ابھی بہت چھوٹا تھا تو دیکھنے والوں نے حیرت سے کہا ہم اس بچے سے کیا پوچھیں جو ابھی اپنی ماں کی گود میں ہے وہ ننہ منہ بچہ ماں کی گود میں سے بول اٹھا میں اللہ کا بندہ ہوں اس نے مجھے کتاب دی ہے مجھے نبی بنایا ہے وہ چھوٹے سے بچے نے اللہ تعالیٰ نے اس کو طاقت دی کہ وہ بولا اور اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنایا ہے میں اللہ کا بندہ ہوں اس نے مجھے کتاب دی ہے مجھے نبی بنایا ہے میں جہاں بھی جاؤں گا اللہ کی رحمت میرے ساتھ ہوگی اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں جب تک زندہ ہوں تب تک نماز قائم کروں اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتا رہوں یعنی اللہ کی عبادت کروں اور غریبوں کی مدد کروں ماں کے ساتھ نیک سلوک کروں اس سے محبت کروں خود سر اور پتھر دل نہ بنوں مجھ پر رحمت ہوئی جس دن میں پیدا ہوا مجھ پر رحمت ہوگی جس روز میں مروں گا اور اس روز مجھ پر سلامتی ہوگی جس روز میں زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا عیسیٰ علیہ السلام ابھی ماں کی گود میں ہی تھے ابھی ابھی پیدا ہونے والے بچے کے موں سے یہ باتیں سن کر لوگوں کو توجب ہوا وہ حیرت نے پڑ گئے یہ ایک موجزہ تھا آپ کو پتا ہے کہ چھوٹا بچہ باتیں نہیں کر سکتا لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا ایک موجزہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے چھوٹے سے بچے سے باتیں کروائیں جب عیسیٰ علیہ السلام بڑے ہوئے تو اللہ نے آپ کو کتاب دی اس کا نام انجیل تھا اس کتاب کے ساتھ ساتھ آپ کو بہت بڑی حکمت بھی دی دنائی دی اللہ تعالیٰ نے گارے سے پرندے بناتے اس پر پھونگتے اللہ کے حکم سے وہ سچ مجھ کے جیتے جاگتے پرندے بنتے اور اڑنے لگتے جو بچے اندے پیدا ہوتے اللہ کے حکم سے آپ ان کا اندہ پن دور کرتے وہ دیکھنے لگتے اللہ کے حکم سے آپ کوڑ کے موزی موزی مریضوں کو اچھا کرتے اور مردوں کو زندہ کرتے ان کھلی نشانیوں کے باوجود اسرائیلیوں نے آپ کو اللہ کا رسول ماننے سے انکار کر دیا بلکہ آپ کو جادوگر کہا البتہ ان میں سے کچھ لوگ ایمان لائے آپ کے پیروکار بنے انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کے بندے ہیں اللہ پر ایمان لائے اس کے آگے ہم نے اپنا سر جھکا دیا اس کی ہدایت اور تعلیم کو مان لیا تیری پیروی قبول کی اے اللہ کے رسول ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ لے ایک دن ایمان لانے والوں نے کہا اے عیسیٰ علیہ السلام کیا آپ کا رب ایسا کر سکتا ہے کہ وہ گرم گرم لذیذ کھانوں کا دسترخوان ہمارے لئے اسمان سے بیجے تو آپ نے کہا اگر تمہارا ایمان پکا اور سچا ہے تو اللہ سے ڈرو مگر وہ زید کرتے رہے تب عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اللہ نے آپ کی دعا سنی قبول کی اور اسمان سے گرم گرم لذیذ کھانوں کا دسترخوان بیجا اس پر طرح طرح کتنا بے مثال موجزہ تھا عیسیٰ علیہ السلام کئی سالوں تک اللہ کی باتیں ہدایات تعلیمات لوگوں تک پہنچاتے رہے مگر ان کی قوم میں سے بہت کم لوگ تھے جو آپ کی باتیں مانتے تھے زیادہ تر لوگ آپ کو جان سے مارنا چاہتے تھے وہ آپ کو سلیب کے ساتھ باند دینا چاہتے تھے آپ کی ہاتھوں اور پاؤں میں موٹی موٹی لمبی کیلے ٹھوکنا چاہتے تھے مگر اللہ نے اپنی قدرت سے آپ کو بچا لیا اور آپ کی بجائے ایک اسرائیلی کو سلیب دی گئی ہوا یوں کہ اللہ کی قدرت سے ایک یہودی کا رنگ روپ نبی عیسیٰ علیہ السلام جیسا ہو گیا یعنی کہ انہی کی طرح کا ایک اور اسرائیل میں ایک اور آدمی تھا جو آپ کے مشابت بلکل جیسا لگتا تھا تو اسرائیل کے لوگوں نے اسے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ سلامت اسمان پر اٹھا لیا عیسیٰ علیہ السلام نے انجیل کے ذریعے لوگوں کو یہ خوشخبری سنائی کہ اے اسرائیل کے لوگوں میں اللہ کا رسول ہوں اللہ نے مجھے تمہارے بیچ بیجا ہے میں اس توریت کو سچ مانتا ہوں جو مجھ سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی اور تمہیں خوشخبری سناتا ہوں کہ میرے بعد ایک رسول آئے گا اس کا نام احمد ہوگا عیسیٰ علیہ السلام نے خوشخبری سنای اپنی قوم کو کہ میرے بعد جو نبی آئے گے ان کا نام احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم عیسیٰ علیہ السلام ایک قصبے میں پیدا ہوئے اس کا نام بیت اللہم ہے یہ قصبہ یوروشلم سے جنوب مغرب کی سمت میں پانچ میل کے فاصلے پر ہے آپ ناصرہ میں پلے بڑے اور اسی جگہ سے اسمان پر اٹھائے گئے ہمارے پیارے نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا ہے کہ آپ اس دنیا میں قیامت سے پہلے آئیں گے عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے دنیا میں تشریف رہیں گے تو یہ تھی آج ہمارے